بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کل عامل لیاقت کا چرچہ ہر گھر میں ہے بلکہ عامل لیاقت کافی عرصے سے ہر گھر میں موضوع بحث بنے ہوئے تھے جب عامل لیاقت کا نام تھا ان کی عزت تھی ان کی شوہرت تھی تب بھی عامل لیاقت صاحب ہر گھر میں موضوع بنے ہوئے تھے ہر گھر میں آپ کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا جاتا تھا جب بھی عامل لیاقت صاحب کی تقریر آتی یا وہ دعا کرواتے میں بزاتے خود ہر کام چھوڑ کر ان کی تقریر سنتی اور آپ کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کہتی کہ دیکھو اللہ نے اس انسان کی آواز میں کتنا اثر دیا ہے اس کے ہاتھوں کو دیکھو کہ اس کے ہاتھوں سے نور ٹپک رہا ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ عامل لیاقت کی حرکتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی گئیں اور آپ کی دوسری شادی اور پھر پہلی بیوی کو چھوڑ دینا اور بچوں کو چھوڑنے سے عامل لیاقت صاحب سے نفرس ہی محسوس ہونے لگی شوہر کو بھٹکنے سے بچانے میں عورت بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے عامل لیاقت صاحب کی پہلی بیوی بشرا نے دنیا کی ہمدردیاں تو خوب بٹو لیں مگر جو اسے کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں کیسے ریلیشن ہوں کہ جس کی وجہ سے عامل لیاقت اس حد تک ٹوٹ چکے تھے کہ وہ رنگ برنگی عورتوں کا کھلونا بن کے رہ گئے آپ کی پہلی بیوی کو بھی اپنے شوہر کو اس طرح کے عذاب سے بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے تھا کیونکہ عامل لیاقت اس کے بچوں کا باپ بھی تھا ایسے آدمی کے بچے تو وہ پال رہی تھی مگر ان کے باپ کو اور عورتوں سے بچانے میں کوئی کردار ادا نہ کیا اور وہ ٹوٹا ہوا شخص مزید کھلونا بنتا چلا گیا میرے خیال میں عامل لیاقت کی موجودہ بیوی پر مقدمہ کیا جائے کہ اس نے اپنے شوہر کی تصاویر شیئر کر کے نہ صرف عامل لیاقت کو ظلیل و خوار کیا ہے بلکہ میام بیوی کے رشتے کی تسلیل بھی کی ہے اور عامل لیاقت سے منصوب تمام رشتوں کو ظلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے ان سب کو جینے کے لائق نہ چھوڑا عامل لیاقت کی بیٹی بھی ہے عامل لیاقت کی بہنیں بھی ہوں گی عامل لیاقت کی موجودہ بیوی نے ان سب کو جینے لائق نہ چھوڑا دوسری بار یہ کہ جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے یا وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بہت جلد ہو جاتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے ورنہ ایسے ایسے ظالم اور بدکردار لوگ دنیا میں ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور نہ وہ پکڑ میں آتے ہیں اور ان کے لئے اللہ نے ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ عامل لیاقت صاحب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور وہ جس حد تک ٹورچر ہو رہے ہیں اور جس حد تک عذیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالا دے اور میں عامل لیاقت کو سپورٹ کرتی ہوں میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر عامل لیاقت کی پکڑ ہو چکی ہے تو کیا ہانیاں طوبہ دانیاں یہ ساری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے اس لئے ہر انسان کو اس طرح کی تکالیف سے بچنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کے اوپر بھی کوئی ایسا آ سکتا ہے جو ان کو ظلیل و خوار کر کے رب دے عامل لیاقت کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کی وائف کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے اور اس بات کی مضمت کرنی چاہیے کہ جو اس نے عامل لیاقت کی بہودہ تصاویر شیئر کی اور اس طرح تو اگر بڑھاوا ملے گا تو ہر عورت یہی کام کرے گی ایک دوسرے کو بلیک میل مرد بھی کرے گا اور عورت بھی کرے گی اور یہ کام چلتا چلا جائے گا موسیقی موسیقی